اوسم اللہ سلطان آباد ایچے انتو اڈیساونے ملک دی مایا ناز استی عالم بے بدل مفسر قرآن جناب علامہ غزنفر عباس توسی صاحب خطاب فرمان گے اے آج دے آخری خطیب نے انتبات ماتمداری ہوئے گی نانے خطاب غزنفر عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة باوضی بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہے بات شروع کی جائے آخری بندے تک ذہن سے بوجھ ہٹا دیجئے مودد کا پیمانہ ہاتھ میں رکھ لیجئے جو بھیجوں وصول کر لیجئے جو بولوں لوہ دل پہ لکھ لیجئے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کہ بیماروں سے نہیں جامے بلا سے شفا پانے والا سے پتہ نہیں میں نے ظاہر موضوع تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی ذات پاکی تھی لیکن میں بھی اسی آیت سے ہی شروع کرنے لگا ہوں جہاں حافظ آپ نے چھوڑا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْوَتَنَّ عَمَلُكْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہی ترجمہ ہے ظاہری کہ اے میرے حبیق اگر تم نے شرک کیا تو پھر اب اللہ نے یہاں آمال نہیں کہا کہ تیرے آمال حب تو ہو جائیں گے تیرا عمل حب تو ہو جائے گا اب مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے کون کیا ہے سماعت کے کس پانی میں ہے غزن فر نے ساری زندگی سوچ کے بیماروں سے خطاب نہیں کیا جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے اس گھر کو بے سوچ ماننا ان سے خطاب کرتا ہوں شیعوں کو شیعہ کرتا ہوں کسی اور فرقے کے لیے میری بات حجت نہیں ہے کسی کو پابندی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتفاق کرے لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو تمہارے لیے ایک دھاگے کا ہزاروں حصہ بھی آگے پیچھے سرکے ہیں کی گنجائش نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے تیرا عمل ہفت ہو جائے گا یعنی رسول نے جو کچھ کیا ہمارے عمل مختلف ہیں ہماری نماز اور ہے روضہ اور ہے حج اور ہے زکاة اور ہے صدقات اور ہیں خیرات اور ہیں رسول کی توہید سے لے کر صدقے تک سب ایک عمل ہے اللہ 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 سمجھ میں آ رہے ہیں یہ محلہ مجھے ذرا ڈیلا ڈیلا لگ رہا ہے ادھر والا ہاں تھکن اتار دو سار اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو آو یہ مسجود وفا کے علم میں ہاتھ ہے میرا پانچ کی قسم بارہ کی قسم چودہ کی قسم ان کے کردگار کی قسم ذکر کی قسم ذاکر کی قسم مذکور کی قسم ممبر کی قسم مجلس کی قسم اگر اپنی طرف سے کہوں تو یہودی ہو کے مر جاؤں اب اتنی بڑی قسموں اور زمانت کے باوجود بھی کوئی شیعہ ہو کر شک کرے تو اپنے شجرے کی تحقیق ضرور کرے ٹھیک ہے نا یہ تو اصول ہے نا آو جو کچھ میں نے کتب اہل بیعت میں پڑھا کہ آیت کیوں اتری ہے سر اٹھاؤ یہاں لکھو بھی تمہاری میراج ہو جائے گی جب آیت قطع ید نازل ہوئی اس سارے کو اس سارے قطع کہ چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کٹ لو الیاس منجمع میں سے ایک بددو کھڑا ہوا جو کہ اکثریت چور پیشہ لوگوں کی تھی اسے یہ بات بارے میں نہیں آئی کہ چور کے ہاتھ کٹے جائیں یہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی چور کے ہاتھ کٹے جائیں میں تو نہیں کٹ رہا اللہ کا حکم ہے جو بھی چوری کرے اب بددو نے گستاخی کی سر اٹھانا کہ جو بھی کرے ماذا اللہ میری زبان جل جائے میں وہ فکریں تو نہیں کہتا جو اس نے بکواز کی اس نے بڑی مخدومہ کا نام لیا اب رسول بانی شریعت تھا کہنا چاہتا تھا اگر وہ بھی ہو فورا آیت آگئی لَإِنَّا شَرَكْتَ لَيَحْبَتَ النَّعْمَلَكَ اگر تُو نے فاطمہ کو شریک کیا تیرا عمل حب تو ہو جائے گا تیرا عمل ح cima تیرا عمل حدومہ تیرا عمل حکم سر تیرا عمل حکم لیکن تیرا عمل حدومہ تیرا عمل حکم اللہ خود تیرا عمل حافظ کھڑے ہوئے بات میری سمجھ میں آگئی ہے نا اگر تُو نے بطول کو شریک کیا اب رسول غمگین ہو گئے کہ مجھے شرک کی نصوت دی اداس ہوگے گزرات والو رسول نے ممبر چھوڑا ابھی دہلیز مسجد سے ایک قدم باہر تھا ایک اندر کہ اور آئیت آگئی لوکان اگر دو خدا ہوتے تو ان کا آپس میں فساد ہو جاتا رسول نے حرانوں کا کہا جبریل آج ہو کیا رہا ہے کبھی میرے لئے شرک کی آئیت آتی ہے کبھی خدا کے لئے فساد کی چھوڑا جھوٹا خدا تو فساد کرے سچا خدا کیوں فساد کرے فوراں آواز اے قدرتائی میرے حبیب تُو نے فاطمہ کا نام لینا چاہتا میری کنیز کے دل پہ چوٹ لگی نادلت حاضح لآیات موافقت لفاطمہ تعلی طرزہ میں نے اس لیے تجھے اور توحید کو ملوث کیا تاکہ بطول راضی ہو جائے کہ اگر میرا نام آیا ہے تو نہ رسالت بچی ہے نہ توحید بچی ہے آج کل نعرہ یہی اسی طرح لگتا ہے یہاں آج کل نام آلیات موافقت لفاطمہ ایک تلسمِ کبریائی ہے یہ ذات کبریاء کی تلسمی پہلی یہ کسی بندے کی پہلی نہیں جو حل ہو جائے یہ ذاتِ واجب کی طرف سے پہلی ہے جسے سوائے چودہ کے کوئی حل نہیں کر سکتا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچ ہے یوسف کہ غزنفر نے چودہ کا نام لے لیا چودہویں تو بی بی خود ہے جو ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا شاہ نجف کا پہرہ ہوتا ہے اس کی سوچ پر اس کے ادراک پر اس کے شعور پر اس کے فکر پر میں نے چودہ کا نام اس لیے لی یا ہے کہ تیرہ فرش پہ ہیں چودہوارش پہ ہیں اللہ 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 سمجھیں گے آرہی میری بات ادھر پچھلے مالے والے ٹھیک ہو داد میں انہی سے لوں گا جو آگے بیٹھنے کے مجرم ہیں ہاتھ سارے اٹھاتے رہنا تاکہ پتہ چلے اس کاروانے بلا میں تم ہمارے شریک ہو آخر ایک جھلک دکھا رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ سارے خریدار ہیں میرے سامنے سر اٹھاؤ سورہ قوسر جب نازل ہوا تھا اور بچے میری در دیکھیں ادھر 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 میں ادھر نہیں ادھر ہوں اِنَّا شاد باش اَعْتَيْنَا کَلْقَوْسَر پورے قرآن میں عطا کے سیغے سے ایک ہی آیت ہے اللہ اللہ نے نبوت دی ساکر کہیں نہیں کہا کہ ہم نے نبوت عطا کی کہیں نہیں کہا رسالت عطا کی عصمت عطا کی قرآن عطا کیا یہ سب ایتا ہے دیا ایتا ہوتا ہے حق کے مطابق دینا حق کے برابر دینا عطا ہوتی ہے حق سے زیادہ دینا اللہ اب مجھے نہیں بتا میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں سارے ماننے والے ہیں جب کچھ سوچ کے مریض بھی جمع ہو گئے ہیں ایتا حق کے مطابق دینا عطا حق سے زیادہ دینا بس ایک جگہ اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَا کل کاؤ سر ہم نے عطا کیا آپ کو کاؤ سر تمہارا کیا خیال ہے اِنَّا ایک چشمہ دیکھ اللہ کہہ رہا ہے عطا کیا وہ چشمہ کاؤ سر نبوت سے بڑا ہے وہ چشمہ قرآن سے افضل ہے وہ چشمہ وحی سے بالا ہے وہ چشمہ اسمت سے بلند ہے علم نہ ہو تو صاحب یہ علم سے پوچھا کرتے ہیں یا آل محمد سے سوال کرتے ہیں جب میں نے کتب اہل بیت کی برگردانی کی مجھے بطول کی چادر تطہیر کی گسمت مجھے جواب ملا قوسر لقب ہے بطول کا اللہ 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 سمجھ میں آرہی میرے ہمسائے ہو یہ فاؤل کے وزن پہ مصدر ہے خیر کسیر اللہ جسے خیر کسیر کہے یعنی اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی اب سار اٹھانا اور آگے کہتا ہے فصل لے لے رب کو ونہر اب نماز پڑ اپنے رب کے لئے شکر کی اور قربانی بھی دے یہ بات شاہی غدنفر نہیں مان سکتا کہ کعب دل میں علی بھی رہتا اور بات سر سے گزر جائے جس کے سر سے گزری میں سمجھوں گا وہ جسمانی طور پر یہاں ہے ذہنی طور پر کہیں اور موجود ہے کہے کس سے رہا ہے اس محمد مصطفیٰ سے جو کل تک نماز پڑھنے پہ آمادہ ہے اور وہ اکبر جس کی آمد پر ریاض ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر تو تمہارے سامین نے خرید لیا تو پھر انہیں کچھ توفے دے دوں گا نہ خریدا تو پھر پٹڑی بدل لوں گا سر اٹھانا آخری بندے تک جو کھڑے ہوئے اور جہاں تک سفی کر کی آواز جا رہی ہے بحث کرنی ہے کر لینا مناظرہ کرنا ہے کر لینا کائنات کے علماء بلا لینا ادھر سے کچھ آئی بلایت میں دلیلوں کا پہاڑ کھڑا کر دوں گا کہ تیرے نبی کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق نہیں کیا اس پر نمازیں واجب نہ تھیں روزیں واجب نہ تھیں عمل واجب نہ تھی ان پر واجب نہیں تھی تو جس پر واجب نہیں اسے بطول دے کر کہہ رہا ہے فسل لے اب یہ فائ تفریح ہے فائ بلا فسل ہے جو فاطمہ میں پھے ہے اب نماز پڑ اب اگر کوئی برادران اے سنت بیٹھ ہیں تو وہ الگ ہو جائیں الگ کہ یہ مطلب نہیں کہ اٹھ جائیں بیٹھے رہیں لیکن خود کو الگ کر لے میں تو اپنی برادری سے مکنا چاہتا ہوں سار اٹھانا جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا جس علی کی محکومہ کی آمد پر محمد پہ نماز واجب ہو جائے اس کے حاکم کی آمد پر شیعہ ہو کر تیری نماز باطل ہو جاتی ہے محکومہ 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 جی تیرا ہو جب تک تمہارا دل چاہے میں راضی تم سے بی بی تم سے راضی ہو اور اگر یہ راضی ہو گئی تو سب کو راضی ہونا پڑے گا اللہ اللہ اکبر میں نے کہا تھا تلس میں کبریائی ہے یہ تو اس تلس میں کبریائی کو اللہ نے جس علی کا محکوم بنایا ہے وہ کیا ہوگا حالانکہ ذات واجب کی حسام جب تک علیاس قرآن میں وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ اُس میں صرف غزن فرشامل نہیں جو بھی قرآن پڑھے غزن پڑھے یا آدم تم پڑھو یا جبریل اللہ ہر ایک سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا خبر لیلت القدر کیا ہے اللہ 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 اکبر تم کیا جانو لیلت القدر کیا ہے ایک چیز تفہ دینے لگا ہوں اب پتہ نہیں یہاں کتنے ممبر کی قسم لاہور میں میں نے یہ چیز پر ہی زلزلہ آگیا بلکہ زلزلہ چھوٹا لفظ ہے بھونچال آیا اب پتہ نہیں تمہارے سروں سے گدرے گی یا وصول کرو گے نہیں پہلے اپنے مزاجوں سے پوچھ کے بتا دو اگر خریداری پہ آمادہ ہیں تو بتاؤں ورنہ ادھار کر لوں چالیس فیصد تیار ہیں ساڑھ فیصد نہیں ہاں میں ساری زندگی لگا رہا ہوں میں کیا بتاؤں گا یہ مخدومہ کیا ہے کائناتِ عالم کے عالم مل کر کیا سمجھائیں گے یہ کون ہے ہاں بیٹھے یہیں رو میری انگلی پکڑو ہاں تحفہ ہے سنبھال لینا بھری ہوئی تھی محفلِ نبوی پونے چھے سو برس کے ایک بوڑھے نے کمر کے خم کو زورِ بلا سے سیدھا کیا اللہ اللہ اور رسول کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ سالتک بللہ اللہ اخبرتنی عن فضل فاطمہ تسلام اللہ علیہ یوم القیامت فاکبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہکا مستبشرا وقال والذی نفسی بیدہی انہالجاریت اللہ تجوز فی المحشر علا ناو قتم من نور راسوہ من خشیت اللہ وعینا من نور اللہ وزمان ختام من جلال اللہ وعنق من بہا اللہ وسنا محام من رزوان اللہ وزم من خدس اللہ وقوام جنگل میں تو نہیں نپڑے جارا وقوائ محام من وجد اللہ ان مشت سبحت وان رغت قدست علیہ حوض جم من نور فی جاریت انسیت حوریت عزیزت جمیت فخول قط وسونیت فمسلت من سلاست اصناف اول واؤسطہ من الامبر الاشہ بے اولوها من المسک الازفر واؤسطہ من الامبر الاشہ بے وآخر من الزافران الامر و جنت بے ماء الہ حیوان جبرائیل وان یمین ومیکائیل وان شمال وعلی امام وحسن وحسین وممبر آئے فیو ہی اللہ الیہ یا فاطمہ تو سلین اونتے کے واتمنی اردے کے فتقولو الہی انت المنا وفوق المنا اشعلق اللہ تعذب ومحبی ومحبی اترت بالنار فیو اللہ الیہ یا فاطمہ سلین اونتے کے اونتے کے اونتے کے آپ نے تم وصول کرنے میں سلمان نے رسول سے کہا سالتو کب اللہ ہے اللہ کے نام پر سوال ہے یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں اب سلمان ہے ناروالی کا بھیکاری نہیں گجرات کا گدہگر نہیں یہاں کا کوئی بھیک مانگنے والا نہیں دس درجہ ایمان پر فائز کہہ رہا ہے اللہ کے نام کا سوال ہے روٹی نہیں مانگ رہا کپڑا نہیں مانگ رہا رسول نے کہاں کر سوال کہتا ہے اللہ اکبر تا نہیں بے فاضل فاطمہ تا یوم القیامت سرکار قیامت کے دن اپنی بیٹی کی ایک فضیلت بتائیے اللہ 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 اکبر اب جو سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا ہے اسے کیا بتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں جو علمی جواہر سمیٹنے کا ہنر جانتا ہے اس سے کہہ رہا ہوں سر اٹھانا قیامت کے دن کی ایک فضیلت فضائل نہیں کہا فضل فاطمہ تا ایک فضیلت بتائیے یہ سرکار کے علم کی قسم یہی لفظیں ہیں کتابوں کے فاقبلن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہکا مستبشرن رسول کا چہرہ کھل گیا اور رسول ہستے ہوئے سلمان کی طرف مڑ گئے اللہ اللہ اکبر حالانکہ نمازی تو پتہ نہیں لا تعداد بیٹھے تھے جس نے رسول کی بیٹی کی فضیلت پوچھی اس کی طرف ہستے ہوئے کھلے ہوئے چہرے کی طرف سب سے پیٹ پھیر لی سلمان کی طرف مڑ گئے ہٹا بچے اب جو کہ مخدمہ کونین کی فضیلت کی بات تھی شاید کرسی پہ بیٹھ کے کرنا کو استاخی ہو اس لئے میں نے کرسی چھوڑ دی آخری محلے والا اور اچھا کی آئی جیاز کے میں نے کرسی چھوڑی جو یوں بیٹھے ہوئے تھے وہ یہاں سے نظر آ رہے تھے اب سارے پورے نظر آ رہے ہیں ہاں جا کے وصول کر رہے ہیں نا ورنہ میں پیچھے چلا آؤں گا وہیں پیچھے محلے میں رسول فرماتے ہیں والذی نفسی بے یدہی سلمان نے سوال کیا تھا اللہ کے نام پر اور رسول کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں میری زندگی ہے اللہ اللہ اکبر فرماتے انہیں ایک فضیلت پوچھی ہے تو سن میری بیٹی میدان قیامت میں جس ناقہ پہ سوار ہو کے آئے گی اب تیرا علاقہ ہے نگاہ ڈال لے کوئی کمزور میدے والا شیعہ بیٹھا ہے تو اسے کہے کہ کوئی کام کا وہاں نہ بنا کے اٹھ جائے ورنہ خرائشیں پڑ جائیں گی جو اس گھر کے فضائل کے ہتھوڑے کی دھمک سہنے کا عادی ہے وہ بسم اللہ میری آنکھوں پہ بیٹھا رہے اس کی امانت ہے وہ وصول کر لے بطول کو بعد میں سمجھنا کائنات کے عالم جمع کر مجھے یہ اونٹنی سمجھ کے دکھائیں جس پہ بطول آ رہی ہے یہ اونٹنی سمجھ کے دکھا دیں پھر میں لکھ دوں گا کہ تم سمجھ گئے ہو اس گھر کو بھی ہاں ہے تیاری بتاؤں جو کھڑے ہوئے ہو بتاؤں تیرا رسول کہہ رہا ہے یہ دیکھو ممبر کے غلاف کی قسم یہی لفظ ہے فرماتے ہیں را سوہاؤ من خشیت اللہ فرماتے ہیں اس اونٹنی کا سر خشیت الہی سے بنا ہے جو پہنچ گئے اس بی بی کی قسم انہیں میں سمیمی قلب سے دل کی گہرائی سے کہتا ہوں واہ جو رہ گئے ہیں انہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا سب کو ساتھ ملانا ہے من خشیت اللہ ساکب اللہ کی خشیت سے آہ قرآن پڑھ سورہ حشر پڑھ لو انزلنا حاؤز القرآن علا جبل لرعیتہو خوشیم متصدیم من خشیت اللہ اللہ کہتے ہیں ہم اگر قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو خشیت الہی سے ریضہ ریضہ ہو جاتا جو چیز پہاڑوں کو ریضہ کرے اللہ اللہ اکبر جس سے پہاڑ ریضہ ریضہ ہو جائیں وہ ہے خشیت الہی ایک قرآن ہے جو پہاڑ ریضہ کر رہا ہے اور ایک تور پہ تجلی آئی تھی جو پہاڑ کو ریضے ریضے میں بدل رہی ہے اور اسی چیز سے بطول کی سواری کا سر بنائے اللہ 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 تھگے تو کافی ہے میرے بچے مجھے پڑھنا برائے پڑھنا نہیں آیا ساری زندگی میرا پڑھنا برائے سمجھنا ہوتا ہے راسوہ من خشیت اللہ اس کا سر خشیت الہی سے بنا ہے میری ذمہ داری ہے انشاء املا قرآن عبارت ترجمہ حوالہ ہدایت غزن فرنی بانٹتا وہ نجف سے آتی ہے مقبال لینا اینہا من نور اللہ فرما اس کی آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہیں اور یہ نہیں کہا رسول نے کہ نور سے بنی ہے اللہ کے نور سے اور جس کی بیٹی کی اوٹنی کی آنکھیں اللہ کے نور سے ہوں تو محمد کے لیے بحث کر رہا ہے نوری ہے کہ خاکی ہے بہت پشتائے گا قیامت کے دن وہ شیعہ جو دنیا میں یا علی نہیں کہتا کسی فیڈر پیتے ہوئے بچے کی ہتھیلی پر اگر ہیرہ رکھ دیا جائے کروڑوں ڈالر کا وہ تو کہے گا کرسٹل ہے کوئی شیشہ ہے کوئی جمکدار شائع ہے اب اسے ہیرہ سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پہلے جمان ہونا پڑے گا پھر کچھ علمِ طبیعیات پڑھنا پڑے گا پھر علمِ ارضیات پڑھنا پڑے گا پھر علمِ حجریات پڑھنا پڑے گا پھر سمجھے گا ہیرہ کیا ہوتا ہے تجھے بھی نارو والی کے فرش پہ بیٹھ کر کیا پتہ یا علی کیا ہے اس کے لیے تجھے پہلے مرنا پڑے گا پھر قبر میں جانا پڑے گا پھر حاشر میں آنا پڑے گا کے لیے تجھے پڑے گا کیا کریں کیا کریں سلام administr閃 علی حق 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 مستے 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 مجھ سے انفت ہو تو کہو چھوم کے حیدر حیدر جیسے زورا نے کہا چھوم کے حیدر حیدر چارہ گر ہیں دلے مغموم کے حیدر حیدر چوکٹ کو کہو چھوم کے حیدر حیدر وہاں سے خوشت کے حصان خطا ہو جائیں اور دنے سجدے ہیں کسا آج شاہ جیسے سجدے کی عدد ہیں بہت پر چلے دنے کہا بھی جو مالے والے سین کے ساٹھ سین کے عدد ساٹھ جیم کے تین دال کے چار پھے کے پانچ بہتر بہتر والا ہی سجدے کا مالک ہے اور میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں اور بیرانے میں اکیلا کھڑا ہوں علی والوں کے ساتھ سے بال گزر رہی ہے تم نے دیکھا نہیں محمد مصطفیٰ جیسا نمازی سجدے میں ہو حسین آکے بیٹھ جائے سار نہیں اٹھتا سجدے کا مالک جو سوار ہے موسیقی 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 کھڑے ہوئے ٹھیک ہو آمد رہے گے ہاں ٹھاکتہ نہیں ہے ٹھاکتہ نہیں جلدی سمیٹ لوں گا سر اٹھاؤ سر خشیت الہی سے بنا ہے آنکھیں جی تیرہو میرے بچے اللہ کے نور سے بنا ہے ضرب سنبھالنا چھلکے نہ الٹے نہ فرما خطام ہا من جلال اللہ اس کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہے اللہ 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 يو مہار مہار جلالِ الٰہی سے بنی ہے اُنَا قُحَا مِنْ بَحَوِ اللَّهِ اُس کی گردن اللہ کی حیبت سے دبدبے سے بنی ہے سِنَا مُحَا مِنْ رِزْوَانِ اللَّهِ اُس کی کوہان کوہان سمجھتے ہو نا پیٹ پہ اٹھا وہ حصہ وہ اللہ کی رضا سے بنی ہے زَمْبُحَا مِنْ قُدُسِ اللَّهِ اُس کی دم اللہ کی قدوسیت سے بنی ہے یہ سواری ہے نبی کی بیٹی کی اللہ اکبر سار اٹھانا سار اٹھانا دم قدسِ الٰہی سے وَقَوَائِ مُحَا مِنْ مَجْدِ اللَّهِ اُس کی ٹانگیں اللہ کی بزرگی سے بنی ہے اِنْ مَشَتْ سَبْبَحَتْ وَإِنْ رَغَتْ قَدْ دَسَتْ اونٹنی کبھی دیکھی تو ہوگی دیکھی ہے نا چلتے ہوئے دیکھا اسے بل بلاتے ہوئے دیکھا جب اونٹ یا اونٹنی بل بلاتے ہیں تو رینگنیں جیسی آواز نکلتی ہے نا فرمایا جو میری بیٹی کی اونٹنی ہے جب چلتی ہے سبوہن کی آواز آتی ہے جب بل بلاتی ہے قدوس ان کی آواز آتی ہے اللہ 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 جو 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 اینْ مَشَتْ سَبْبَحَتْ چلتی ہے تو تصویح کرتی ہے وَإِنْ رَغَتْ قَدَّسَتْ بل بلاتی ہے تقدیس کرتی قدوس ان الَيْهَا حَوْدَ جُمْ مِنْ نُور اس پر ایک نور کی اماری ہے فی حجاریتن انسیتن حوریتن عزیزتن اسی میں میری عزت دار بیٹی سوار ہوگی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اسی میں میری صاحبہ عزت بیٹی سوار ہوگی اکیلی جبرائیل وانیمین ہے الیاز ایک جملہ ہے کہ ڈنڈی مار رہا تھا چلو نہیں مارتا فرماتے ہیں سلمان تو اس کی حقیقت کو تو سمجھ نہیں سکتا جو ظاہری بدن بنا ہے میری بیٹی کا وہ بتاتا ہوں جمعیت وخلقت اللہ نے اسے جمع کیا یہ خلق ہو گئی میں کہہ گیا جو کہنا تھا ہاں ہاں خلق ہو گئی سونیت فموسیلت اسے سنات میں ڈھالا گیا اس کی شکل بن گئی اس کی تینت مٹی سے نہیں خاک سے نہیں تین چیزوں سے ہے سار اٹھائے ہر حال علی موالی فرماتے ہیں اول ہا من المسکل ازفر ایک حصہ مشکل ازفر کا ہے واؤسا تو ہا من الامبر الاشحب ایک حصہ امبر الاشحب کا ہے وآخر ہا من الزافران الامر ایک حصہ زافران الامر سے ہے تیرے کھیتوں والا زافران نہیں جنت کا اللیین والا او جنت میں مائل حیوان اس تینت کو آبِ حیات میں گوندھا گیا آدم کی مٹی پانی سے گوندھی گئی اس کی تینت آبِ حیات سے گوندھی گئی اللہ اکبر اور اکیلی جا رہی ہوگی بس میں جلدی سمیٹنے لگا ہوں تمہاری سوچ شفی پہلے فرماتے ہیں جبرائیل وآن یمینِہا دائیں طرف جبریل چلے گا میکائیل وآن شمالِہا دائیں طرف ہاں بولوگے تو بات سمجھا گی میکائیل چلے گا وآلیون اماموہا اس کے آگے علی چلے گا اللہ وَلْحَسَنُ وَلْحُسَنُ وَمِمْ وَرَائِحَا حسنین اس کے پیچھے چلیں گے وَيُوْهِ اللَّهُ الْيَحَا اللہ اس وقت میری بیٹی کو وحی کرے گا اب گجرات والوں میں تو ہوگ رہا ہوں پاگل جبریل تو بی بی کی رکاب کے ساتھ جا رہا ہے یہ وحی کہاں سے آ رہی ہے اللہ 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 وحی کیا کرے گا بتاؤں آباز آئے گئے یا فاطمہ تو سلینی ہوتے کے تمانی اورزے کے فاطمہ مانگ جو مانگنا ہے تمگا تمانی اورزے کے آرزو کر تجھے راضی کروں گا میں کہہ گیا تیرے سر سے گزر گئی یا جان کے کھا گیا اے گزنفر سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ سے لے کر آدم تک سارے کوشش کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے اللہ بطول سے کہہ رہا ہے میں تجھے راضی کروں گا اللہ 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 اب کوئی مجبور نہیں کہہ رہا اللہ قلی شہن قدیر کہہ رہا ہے مانگ جو جی چاہے دوں گا تمانہ کر راضی کروں گا اب اور کیا بڑا انسان لگایا ہے تُو نے شیعہ ہو کر ان کی بلا بچا کے بڑا کام اس میں کوئی شک نہیں بڑا کام ہے اصلا بھی تو سن توحید کہہ رہی ہے مانگ بطول کہے گی الہی انت المنا وفاق المنا اے اللہ میری امید بھی تُو میری امید سے بالا بھی تُو اشالکو اللہ تُعذب و محبی و محبی اترانتی بھی نار بچ میری تمنہ ہے میرے حب داروں کو اور میری اولاد کی حب داروں کو عذاب نہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے اپنے عزت کی قسم جلال کی قسم وہ ارتفاع مکانی مجھے اپنے مکان کی بلندی کی قسم میں نے زمین و آسمان خلق کرنے سے بھی دو ہزار سال پہلے اپنے اوپر واجب کر دیا تھا کہ تیرے اور تیری اولاد کے حبداروں کو عذاب نہیں دوں گا اللہ تمہارے مزاج نے کروٹ لے لی ناکہ بٹھائے گی اس میں سے کچھ سامان نکالے گی جی 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 بس میری دعا ہے کہ جو آنکھیں اس غم میں وضو کرتی ہیں خدا کرے انہیں کسی غم میں رونا نہ پڑے سامان نکالے گی کیا اور کیسا کسی عالم کی روایت نہیں خون رونے والا تم میں ہے کہیں یہ صرف عقیدہ نہیں میری علمی تحقیق بھی ایک ہے اسی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں چونکہ روایت اسی کی ہے کہ میری دادی کس طرح پیش ہوگی فرماتے ہیں میرے دادا علی کا ابن ملجم کی ضرب سے کٹا ہوا امامہ بلا تشبیہ دائیں ہتھیلی پہ رکھے گی اللہ اکبر خدا کے لئے آپ دائیں بھائیں نہ دیکھنا یقیناً اس وقت تیرا نبی بھی آیا ہوا ہے بیٹی کا پرسالے نے شاہ نجف بھی ہے شام والی بھی ہے بارہ کے بارہ امام آئے ہوئے ہیں آئے آلِ محمد کے گھر میں قیامت مچی ہوئی ہے بلا تشبیہ علی کا کٹا ہوا امامہ دائیں ہتھیلی پہ رکھے گی فرماتے ہیں میرے چچا حسن کا زہرالود کرتا بلا تشبیہ دائیں کندے پہ رکھے گی میرے بابا کا تیروں سے تار تار پہرہن بائیں کندے پہ رکھے گی اب چھوٹ لگے تو میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں تمہارے مدھب کا چھوٹا سا وکیل ہوں اسی بی بی کے صدقے ماف کر دینا بی بی کے بائیں ہاتھ کے انگلی پکڑے ہوئے چار سال کی ایک بچی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اب پھر تصور میں رکھ لو شوہر کا امامہ ہتھیلی پر بڑے بیٹے کا کرتا بلا تشبیہ دائیں کندے پر اکبر کے بابا کا کرتا خون آلود اور تینوں سے چھدہ ہوا بائیں کندے پر بائیں ہاتھ کے انگلی کے ساتھ ایک بچی بی بی کے پیچھے بہتر شہید آ رہے ہیں خدا کرے میں پڑھ سکوں اور اللہ کرے ازادار سمجھ سکیں ہر شہید اپنا سر اپنے ہاتھوں پر خود اٹھایا ہوا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میرے کتابوں میں پڑھائے موڑ کے پیچھے دیکھے گی سارا سامان گر پڑے گا بطول کا ماتھا زمین سے جا لگے گا آواز کدرت آئے گی بطول کیوں گر پڑی روکے کہے گی میرے اللہ ہو دیکھ ہر شہید اپنا سر لا رہا ہے میرے عباس کے بازو نہیں ہے میرا عباس بغیر سر کے آ رہا ہے جی جی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جی جی ہاتھ نہیں جونے میرے بچے میں نے کوئی انکار کیا ہے روکے کہے گی ہر شہید اپنا سارا ہاتھ مبیر آ رہا ہے میرے عباس کے بازو نہیں ہے میرا عباس قیامت میں بھی بغیر سر کے آ رہا ہے اللہ ہو اکبر ہاں بس تیرے حصے کا پرسہ ہو چکا بہت دو فکریں آج کی مناسبت سے کہنے ہیں چھوڑنے لگا ہوں اللہ کہے گا بطول ایک بات کا جواب دے سیدہ مجھے معاف کرنا ازاداروں مجھے معاف کرنا میری ماں و بہن و بیٹیوں مجھے معاف کرنا سجاد کو گواہ پنا کے جملہ کہنے لگا ہوں بطول ایک بات بتا ہاں مالک پوچھ تختہِ غسل پہ بھی تیرا ہاتھ پہلو پہ رہا میں نے تو یار نفسی بھیجنے ہے نا قابر میں بھی تیرا ہاتھ پہلو پہ رہا آج پہلو سے اٹھایا کیسے رو کے کہے گی میرے اس پہلو کا درد میرے شاہر علی سے پوچھ بس میں چھوڑنے لگا ہوں تیری سوچ سے بھی پہلے پڑھ کتابیں میرے سر پہ قرآن رکھ تیرا مولا علی ممبر پہ خطبہ پڑھتے پڑھتے اکثر خطبہ چھوڑ دیتے اور اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے اور پھر چیخیں مار کے رونا شروع کر دیتے لوگ پوچھتے یار علی کیا ہوا رو کے کہتے ان ہاتھوں کے یدلہ ہونے کا فائدہ کیا ہے یہ ہاتھ بھی موجود تھے اور بطول کو تماشے لگے یہ ہاتھ بھی تھے اور بطول کا پہلو زخمی ہوا یہ ہاتھ بھی تھے اور بطول کے درد مالا تیرا پرسہ قبول کرے اور یقیناً ہے بی بی موجود ہے مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے بط ختم کر دیا ایک منٹ سے بھی پہلے ممبر خالی تیرے رسول کی بیٹی کی جنازے میں سات بندے تھے سات بندے عبداللہ بن مسعود سات ماہ ہے یہ روایت کرتا ہے کہ بطول کو علی نے دفن کیا چالیس قبریں بنائیں پھر ساب نشان مٹائے پھر جنت البقی کی ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھ کر پہلے دبی دبی آواز میں رونا شروع کیا عزادار علی کا رونا ملاک ہے پھر سسکیوں سے رونا شروع کیا پھر ہچکیوں سے رونا شروع کیا پھر امامہ اتار کے زمین پہ پھیکا دھاڑے مار کے روئے عبداللہ بن مسعود نے کہا یا علی تو نے تو موت کو رولایا ہے اللہ کی تقدیر ہے سنبھال اپنے آپ کو اب مجھے پتہ نہیں کس کے سینے میں پتہ رہے اور کس کے ہاں گوشت ہے گوشت والا قبر میں میں ماتم کرے گا علی نے موں پہ ماتم کیا کہتے ہیں ابن مسعود مر گئی ہوتی تو میں نہ روتا صرف مر گئی ہوتی میں نہ روتا میں مرنے پہ تو نہیں رو رہا تو کیوں رو رہے ہو کہا میں بطول کے صبر پہ رو رہا ہوں مجھے آج میری بیٹھی زینب نے بتایا کہ بابا میری امہ کی تین فصلیاں ٹوٹی ہوئی تھی درد چھپائے رہی مجھے نہیں بتایا یاری مجھے درد ہے یاری میرا پہلو زخمی ہے ماتم ہے ماتم ہے ماتم ہے موسیقی